السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے میرے جیسا گریب بننے کو یار کوئی اور جگہ تو ویڈیو بنانے کے لئے ملے نہیں سو میں فیکٹری میں ہی ویڈیو بنانا شروع ہو گیا ہوں جو میرے پیچھے وائسز آ رہے ہیں انہیں کنلی اگنور کریں جس میری وائس پر ہی فوکس کریں تو ایکچلی جب پاکستان پہنچا سیمی فائنل میں ٹھیک ہے تب ساروں نے یہی کہنا شروع ہو گیا کہ بھائی موجزہ ہے موجزہ ہے موجزہ ہے اور یہ واقعی مدب بس اللہ تعالی کی قدرت ہی ہے کہ پاکستان بس پہنچ گیا اور لوگوں نے تشبیح دینا شروع کر دی مطلب 1992 اور 2022 کے ورڈ کپ کو اپس میں کمپیر کرنا شروع کر دی انجھا کمپیرزن کرنا شروع کر دی جسٹ ڈیفرنس کے آرہا ہے آفٹر 30 ایرز کہ 1992 کے ورڈ کپ میں پاکستان کے اگینس جو ہے وہ نیوزیلینڈ تھی اور جو انگلینڈ ہے اس کے اگینس جو تھی وہ ساؤتھ ایفریکہ تھی اب انگلینڈ کے اگینس اس دفعہ جسٹ انڈیا پاکستان رہا وہی سینجھ چل رہا ہے پاکستان 1992 کے ورڈ کپ میں بھی جو ہے ملپ سٹارٹ کے میچز ہارا تھا اور ویسٹرن ڈیلز کے خلاف پاکستان کی ٹیم سیونٹی پہ آل آؤٹ اور اس وقت بس اللہ تعالی کی کرنی ہی ایسی لی تھی بارش ہوگی اور دونہ ٹیموں کو ایک ایک پانٹ مل گیا ودنا پاکستان دوہ مشہا ہرا ہوا تھا ثم امران خان سے کسی نے پوچھا اس کی شرٹت کے او پر ٹائگر بنا تھا تو جب وہ ٹاس کے لئے گیا اگینس ڈاسترلیا میں تھی تو وہ ویڈیو آگے آپ کو دکھاتا ہوں اگینس ڈاسترلیا میں تھی تو اس نے کہا کہ مطلب میں اپنے جو ٹیم ہے اسے کہتا ہو کہ بھائی اس طرح لڑوں کے لائن کی طرح اس طرح قادرہ اس نے کچھ کا تو وہا گیا آپ خود سن لیے جیگا اور پھر پاکستان مچ جیتی گئی جیتی گئی پاکستان مچ جیتی گئی سمی فنال میں تھی وہ نیزلین کے خلاف نیزلین میں نیزلین تقریباً ڈھائی سو کا ٹارگیٹ پاکستان نے چیز کرنا تھا آسٹریلیا کے اندر ہی ہو رہا تھا نینٹی نینٹی ٹو اب تقریباً وہی ہوا ہے اب بابر اور ڈزوان کوئی اچھا پرفارم نہیں تھے اور نینٹی نینٹی ٹو کے ورڈ کپ میں بھی یہ ہوا تھا کہ پاکستان ٹیم میں کہ سڈن ہی آؤٹ ہو گئے چاہاں اندین انزمام الحق کیم ان اور اس سے پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا یار کہ انزمام الحق بھی کوئی بیٹھا ہے اور جس طرح کی اندیننگز اس نے نیزلینڈ کے اگینسٹ کھل دی میں کہتا ہوں بریلینٹ ایٹ واس این آؤٹسٹینڈنگ اندیننگز اور اس کی وجہ سے پاکستان نے کولیفائی کیا فائنل کے لیے اب دیکھا جائے تو ریزوان اور بابر پہلے پرفارم نہیں تھے کر رہے اس میچ پہ بھی نیزلینڈ کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے پرفارم کیا اور سیم اگر دیکھا جائے تو دونوں کو ملا کے ایک انزمام الحق کی طرح ہی کمپیرزن بندہ سٹیشری مان لیا اور پاکستان نے جس طرح سٹارٹ کیا کہ انڈیا سے ہار کیا زمباوی سے جس کے کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں تھا کر سکتا اور میں کہتا ہوں کہ نیدرلینڈز کے لیے ہیڈس اپ بھئی نیدرلینڈز اگر اگر نیدرلینڈز ساؤتھ افریقہ کو نہ ہاراتا تو پاکستان دے تو آگے بیلکو لیتا جانا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جسد موسیقی اور میں آپ کو ویڈیو یہ بھی دکھاؤں گا کہ پاکستان جب ورڈ کپ یہ سیچیشن چل رہی تھی تو جب ساؤتھ ایفریقہ نے انڈیا کو ہرایا تو انڈین فینز ہی چیئر کر رہے تھے ان کی ویڈیوز دیکھیں وہ انڈین فینز چیئر کر رہے تھے کہ پاکستان ہو گیا ورڈ کپ سے باہر اب پاکستان کے نہیں آنے کی چینسز لیکن قدرت ایسی ہے کہ اللہ تعالی نے پھر پاکستان کو سمی فائنل میں اتار دیا نیدر لینڈز نے میں کہتا ہوں کہ کیا کمال کی فائٹ کی اور کچھ سوچ بھی نہیں تھا سکتا یار لوگ تو یہ آس لگا گے بیٹھے تھے کہ باریش ہو جائے باریش نہیں تو کم از کم زمبابوے نے جس طرح پاکستان کو میچ رہا ہے اس طرح ہی انڈیا کو میچ رہا دے بٹ میں کہتا ہوں نیدر لینڈ نے تو شپ شپ کر دیا اور نیدر لینڈ کے بعد میں کیپٹن آکے بابر آزم کو کہہ رہا ہے کہ میک شو یو ونگ ہم ٹوپ ٹری ٹیم کے بعد چوتھے نمبر پہ رہے گروپ میں انہوں نے سٹرگل کی اور میں کہتا ہوں کہ کیا کمال میرے پاس ورڈز نہیں ہے یار کہ پاکستان کے یہ واقعی ایک موجزہ ہویا ہے اور انڈیانز جو بہت ہی مطلب خوشی امنا رہا تھے کہ پاکستان باہر ہو گیا ہے اور وہ انڈیانز یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان باہر ہو گیا ہے اور ہاں جب پاکستان آگیا آگیا تو وہ کہہ رہا تو کوئی شو نہیں ہے ہمارے سامنے بس نیزیلینڈ آئے انگلینڈ آجے انگلینڈ کو تو ہم ایسے ڈھیر کر دے اور انگلینڈ نے پکڑ کے انہیں ڈھیر کر دیا موسیقی پاکستان نے 152 رنز کا ٹارگٹ چیز کیا تھا ابھی تو انڈیا کل بلکل پھٹر ہو چکی تھی وہ تو پانڈیا میرا یار آیا اوہہے اس نے آگے کوئی تین چاہر چھکے لگائیا ہے بہنیا ہے اس نے کوئی سکوار سیدا پدرہ کییا ہے ٹھیک ہے ابنک یہ تو 11 میں بار میں اور میں نیزلینڈ نے میچ کتم کر کے اوہ سوری ڈیڈی ملنک انگلینڈ نے میچ کتم کر کے وہ پرا مانا تھا لو تم لوگ کے میچ ہے جاؤ موسیقی موسیقی اور مجھے اندازہ رہے لکھرین بھی جیسے علماء کی شکریہ اس کے لیے لڈیرانتہ اس کے لیے ڈیرانتہ نے مجھے وہاں اچھاً لکھر و ملوکتا ہے ساکریہ 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 ویڈیرانتہ اجتے لوگاہ ساکریہ اچھاً لکھر اچھاں تاکریہ کنسر علماء کی جب اچھاً لکھر فرام انڈیا والے پاکستان کی کرچے کی ٹکٹ کٹوا رہے تھے جبکہ انگلینڈ والوں نے انڈیا کی ممبئی کی ٹکٹ کٹوا دی موسیقی اب پتہ نہیں ہوں میں ہی جانا ہی ہے دھلی جانا ہے میں نہیں ہوں اور میں نہیں ہوں تو جہاں بھی جائیں بلالتی انگلینڈ اس وقت کی سب سے ہیوی ٹیم تھی اور انگلینڈ کی بیٹنگ دسوے نمبر تک جاتی تھی اس میں آل آنڈرس بھی تھے اور انگلینڈ کی بیٹنگ ٹینتھ نمبر پہ جا رہی ہے مطلب کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہاں میکسیمم بیٹنگ اگر جاتے بھی ہیں تو چھے میں ساتھ میں آٹھ میں نمبر تک چلی جاتی ہے بھئی دسوے نمبر تک کون سے بیٹنگ جاتی ہے اور پاکستان نے پکڑ گیا میں کہا تو اس کو بھی لا گے فس بلک کر رہا ہم سے شک شک کر دیا اچھا خیر یہ سائن دیکھ رہوں گے ایکچلی نیزلینڈ کا مجھے کافی دکھ ہو رہا ہے مطلب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں نیزلینڈ اگر میرا پرسنلی پانٹ آف یو یہی تھا کہ اگر فور اگزامپل پاکستان نہیں جاتا آگے سیمی فانلز میں تو نیزلینڈ یا ساؤت آفریقہ جائے کیونکہ یہ دونوں کوئی بھی ٹورنیمنٹ نہیں جیتیں مطلب بڑا ٹورنیمنٹ جو ہے وہ یہ جا کے نو کاؤنٹ سیج میں یا فانل میں جا کے باہر ہو جاتے ہیں اور سپیشلی نیزلینڈ یا اس وچاروں کی تو اتنی بیٹ لگ ہے کہ ہسٹری میں سات دفعہ سیمی فانلز میں سات دفعہ سات دفعہ سات دفعہ سنکے اور سوچ کے ہی بندے سات دفعہ اتنے بڑے میں گئی مطلب میرا پرسنلی یہی تھا کہ جائے اور جس طرح مطلب 2019 میں جو سیچیشن ہوئی تھی نیزلینڈ مطلب لے گیا تھا وہ بند سٹوکز کھڑا رہا اور اس نے تھوڑی سی کھیل دی مطلب لاسٹ آور میں جس طرح ایفرٹ کی اور دن اس نے پھر مطلب کے بیٹنگ کی سپر آور میں اور دن جوفر آرچر نے جس طرح آور نکالا میں کہا تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ مطلب سڈنلی وہ بنایا گیا تھا کہ جس نے زیادہ پانڈریز لگائی ہو نیزلینڈ نے ایک چھکا لگایا تھا اور انگلینڈ نے دو چھکے لگائے تھے بھائی ان کے رولز ہیں اب ایک تو انڈین میڈیا بڑا ہی میں کہتا ہواوں میں اوڑا تھا اور انگلینڈ نے پکڑ کے اسے یہ زمین پر اتار دیا یار وکران تو گھتا کمال کا بندہ ہے انڈیا کا ہے بھائی وہ بولتا سچ ہے جو مرضی آپ کر لو اس نے حقیقت پر مبنی بات کرنی ہے اس نے اور کوئی بات نہیں کرنی پہلے اب انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ بھی دیکھا جائے تو مطلب آئرلینڈ کے ساتھ جس طرح وہ میچ کھیلی ہے وہ ڈی ایل ایس میتھنڈ کی وجہ سے ایک میچ ہار گئی ادر وائز انگلینڈ ٹاپ پہ تھی اور پاکستان کا انگلینڈ کے ساتھ ہو جاتا نیزلینڈ جسٹ اوپر گئی ہے پہلا میچ جو اس نے آسٹریلیا کو بڑے کمال طریقے سے ٹھوکا تھا صرف اس رن ریٹ کی وجہ سے نیزلینڈ اوپر گئی ہے ادر وائز انگلینڈ ٹاپ پہ ہوتی ہے تو اگر ویسے دیکھا جائے تو ساروں سے ہیوی ٹیم پھر دیکھا جائے تو انگلینڈ ہی انکلتی ہے جس طرح کل اس نے میں کہتا ہوں انڈیا کے خلاف پر فورم کیا اور جس طرح ان دونوں نے پھڑکایا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ سیم نائنٹی نائنٹی ٹو والی سیچویشن ہو رہی ہے کہ مطلب اس وقت بھی انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ٹاپ پر تھی اور اب بھی دیکھا جائے تو ٹاپ پر آگئی ہے انگلینڈ اس وقت فیورٹ جا رہی ہے فائنل کے لیے کہ وہ فائنل جیتے گی اچھا ہاں ایک بات اور کے جب بھی بڑا مچ ہونا تو مطلب کہ پاکسان کو چاہیے کہ پہلے جو ہے وہ انڈیا کے خلاف سپیشلی باولنگ لے وہ اس وجہ سے کہ وہاں تقریباً ایک لاکھ اگر ہمام بیٹھی ہے نبے ہزار یا ایک لاکھ ہمام بیٹھی ہے تو اس کے اندر سے دس بیس ہزاری پاکسان کے سپورٹرز ملیں گے باقی ستر سے اسی ہزار یا نبے ہزار سپورٹرز آپ کو انڈیا کا ہی ملے گا ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے اب پہلے جو چھے سے آٹھ ہور ہوتے ہیں وہ تو بننا بس گیا پریشر میں ہی گزر گئے تو اس لیے پاکسان کو چاہیے کہ ٹارگٹ ہی چیز کیا کریں یہ بیسٹ ہے اور ایک پاکسان کو ایک چیز کا فائدہ یہ ہے کہ انگلینڈ اور اسٹریلیا کی اپس میں بہل لگتی ہے انگلینڈ کے تو جتنے سپورٹرز آئیں گے ہی آئیں گے خیر اسے چھوڑیں بات اسٹریلیا والے انگلینڈ نے پکڑ کے اسٹریلیا کو مطلب سوری یا انگلینڈ نہیں پکڑ کے اسٹریلیا کو باہر کر دیا جس رن نیٹ کی بیجے سے تو اسٹریلیا اور انگلینڈ کے اپس میں خار بازی ہے کافی ان کی اپس میں لگتی ہے تو جو ایک پاکسان کو ایچ ہوگا ایک پاکسان کو فائدہ ہوگا کیونکہ crowd کا بھی کافی پریشور ہوتا ہے جس طرح بڑے مجھ کا پریشور ہوتا ہے اس طرح crowd کا بھی پریشور ہوتا ہے تو آسٹریلیا والے جو ہیں انگلینڈ والے کو تو بھائی کبھی بھی نہیں سپورٹ کریں گے وہ آئیں گے پاکستان کی سپورٹ کرنے اور جب پاکستان جانارے باجرے ہوں گے تو انگلینڈ آئے گی پریشور میں تو پاکستان کو ایک ہی یہ فائدا ہے اور بس جس طرح یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں پاکستان team بلکو 1992 کے ود کے بی聽 کترہ موزو پہ ہے آپ کو یہاں پاکستان کیا ہے پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے نیوزیلینڈ پاکستان کو اتنی ٹیم ہے نہیں ہم نے بھی را دیا زبابہ سے بھی آرگی آخری جیسے مرضی کر کر کے یہ فائنل میں اگر سبی فائنل پہنچے گئے ہیں تو نیوزیلینڈ یہ آرگے یہ اصاف کرے گا اور جا رہے ہوگا لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ بھائی بابر اور لزو بھائی دونوں فرم میں آ چکے ہیں انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی دونوں فرم میں آ کے یہ شپک کیا اور میں کہتا ہوں نیوزیلینڈ اپ وکٹو سے ہرایا انڈیا کو اب بیسکلی میچ پتا ہے کیا بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ انگلینڈ ورسز پاکستان فائنل نہیں ہے ون ففٹی تو ویڈاوٹ اینی لسٹ ملہ بکٹ کا ویڈاوٹ اینی لسٹ ون ففٹی تو سلیش زیرو ورسز ون سیونٹی سلیش زیرو میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اس کا محل ہے اور پچھلے سال بھی ورڈ کپ میں انڈیا کو پھینٹی چڑی تھی اور اس سال بھی میں کہتا ہوں کہ انڈیا کو ہی ورڈ کپ میں پھینٹی چڑی ہے جس طرح یہ ورات کولی اور یہ سارے چل رہے تھے نا اب کل ان کی حقیقت پتہ چل گئی کہ پہلے تو سوریہ بھائی آتے تھے سوریہ صاحب نے میں کہتا ہوں شاٹ مار رہی ہے تب تو ان کی بچ رہی ہے ورات کولی نے پاکستان کے خلافے ایک بیلینڈ انڈنگز کھیلی ہے مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن انگر ویسے دیکھا جائے تو آگے جائے اس نے بس ٹھیک ہی کھیلے رنجی میں چاہی ہوتی ہے اور بھائی میں تو سوریہ کمار یادف کی ای unite دیکھ رہا رہے کیا وان سیونٹی نام پنٹ سکھ کی ایوریس سومی فائنل سے پہلے کل کے اس کے بات اب کیا ایوریس ہے کل کے اس نے اب کیا آپ عن قابلة ہی نہیں ہے اپن گ پیشن کے لیے پھر آہ ہے مطلب کہ اس کی ایوریس ون سن esquائم کٹ ہونو سوری ایک ہزار سو پر رنج چلا گیا وہ تو کل سوریہ کمار یادف پہلے آود ہو گیا دس گندوں پہ چودہ رنز بنا کے تو انڈیا کہیں نیچے آگئی وہ تو اب انڈیا کی ریالیٹی بھی یہی سے پتہ چل رہی ہے کہ بھئی آپ جو ہے آپ کے بھی کوئی پلیئرز اتنے ہائی لیول کے نہیں ہے جتنے آپ اس طرح جا رہے ہو ٹھیک ہے نا آپ کو سوریا کمار یادب آ کے وہ 50 سکور کر رہے ہیں 50-60 سکور کر رہے ہیں 25-60 سکور کر رہے ہیں 25 گندوں پہ آپ کی وہ چھپی رہی ہے پہلے میچ کے علاوہ کیونکہ اس میں پولی نے سکور کر دیا تھا اس کے بعد میچز میں سوریا کمار یادب نے جو ہے وہ انڈیا ڈیم کو تھوڑا سا اپرٹ ہے کل جب سوریا کمار یادب جلدی آؤٹ ہوا تو سامنے آ گیا سارا کوئی شپانی کی طرح ستاف شفاف ہو گیا وہ تو پانڈیا نے آگے تھوڑا سا سکور کیا تو اس درہ اوپر گئی ہے ورنہ تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بھئی 11 سے 12 آور کا میچ تھا اور میں کہتا ہوں میمرز بھی کیا جیسے ہی پاکستان ساوے فنوں نے پہنچھا ایسی ایسی ٹوپ کلاس کی میمز آ رہی تھی کہ میں نے بھئی بس پوچھو ہی من مستدیتا ہے مستدیتا ہے میں خرف انتظار شکای جزیز ہیں نیستر مند هستدیتا ہے موسیقی سا رای تنمید سا رای تنمید شان مسود رای تتتا تھا اور پاکستان بھائی خوب موسیقی اور اس شخصو شان مسود موسیقی ترمید جوالد ، لیکن مجھل ، جزار رمضا مجھل ، فرمضا ، فرمضا فرمضا ، بنکار بردani تم نظر فرمضا ، Crawford فرمضا قرار بار بردك جوالدنا فرمضا مجھے 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 موسیقی 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 اس لنیاس نواز کر رکش ہیں جب آخرج ہیں 1992 بلکوا بالا سین أناس لیا شيرة موسیقی بات بات we don't know کہ after 30 years after 1992 can Pakistan repeat the history in 2022 کل پرسو انڈیا ہار کے باہر جس طرح ہوا ہے اور جس طرح انگلینڈ نے بیٹنگ کیا تو میری نظر میں انگلینڈ بھائی وہ اس وقت ہموں میں 1992 کی طرح اس وقت بھی فائدل پاکستان کوئی میچ نہیں دیاری اور پاکستان نہیں میچھ رہایا تھا اب بابر 11 کو یہ کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ یہ میچ جیتو اور ان کو یہ میچ جیتنا پڑے گا ہر حال میں کہ بھائی اتنی عمام نے دعائیں کی ہیں آپ اتنا کر رہے ہو ہاں ویسے ایک بات ہے نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے پاس بولنگ لائن بہت اچھی ہے یہ اللہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدلہ مرباس بولرز جو ہے وہ انگلینڈ بولرز کو ٹیکل کرنے والے ہیں جب انگلینڈ نے پاکستان کا ٹور کیا تو اس نے بھی ٹیم کھلائی تھی ابھی اس وقت انگلینڈ کی ایٹ ٹیم پلے کر رہی آورڈ کپ میں تو پاکستان کو یہ کیا رکھنا ہوگا اور بابر آزم اور رزوان کو اسی طرح کھیلنا ہوگا پاکستان کو اگر جیتنا ہے نا تو سیریسلی ون نائنٹی تو مر کے بھی اگر پاکستان فور زمبل پہلے بیٹنگ کرتا ہے اور انگلینڈ جیت کے بولنگ چوز کرتا ہے اگر اس طرح ہو جاتا ہے اگر پاکستان جیت ہے تو وہ بولنگ چوز کریں اگر انگلینڈ ٹوس جیت کے بولنگ چوز کرتا ہے تو پاکستان کو ایم سی جی ڈراؤن میں مل بورن کرکٹ ڈراؤن میں کم از کم بھی ڈراؤن اویسلی بڑا ہے کافی تو کم از کم بھی وہاں اسے میری نظر میں ون نائنٹی پلس مر کے بھی اتنا سکور کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح جوس پٹلرز اور ایلیکس ہیلز نے انڈین بولرز کی دھولائی کی یا نا میں کہتا ہوں لٹریلی کہ مطلب اس کا اگر بندہ کچھ بولے نہیں سکتا جس طرح کی بریلینٹ بیٹنگ انہوں نے کیا تو انہیں پاکستان کو جیتنے کے لیے کم از کم ون نائنٹی پلس کا ٹارگیٹ لینا پڑے گا یا دوستو بنائے تو پھر جیتنے کے چانسز ہیں ہاں اگر جس طرح انگلینٹ پہلے بیٹنگ اپنی ہے تو انگلینٹ کو 150 تک ڈیفینڈ کر نگوشکے میکسیمم میکسیمم 163 ایکچلی گاؤنڈ MCG کا بڑا ہے تو بیٹن ہے کہ 150 تک انہیں رکھیں کیونکہ گاؤنڈ بڑا ہے اور پاکستانی ٹیم جس طرح بھروسہ کوئی نہیں ہے میڈل آرڈر اکثر بکار ہو جاتا ہے مطلب جو آپننگ بیٹسمن وہ بھی کبھی کلیپس کر جاتے ہیں وہ ایک میچ میں چلیں اپنے آپننگ بیٹسمن ورنہ تو اپنے ٹیم کا بھروسہ کوئی نہیں ہے بھائی آسرے پہ ہم چلیں بات جو سیری ہے تو انہیں چاہیے کہ گاؤنڈ بڑا ہے انگلینٹ کے بولرس بھی جنہوں اس وقت فل فارم میں اور فل بھونڈ میں ہے وہ پانڈی اگل انہیں تھوڑی سنگی دھلائی نانا کرتا تو مطلب وہ گئے تھے لیکن وہ الگ بات ہے کہ بعد میں دھوبیوں کی طرح انگلینڈ نے انڈیا کی دھلائی کر دی خیر اب سارے مل کے دعا کرو یار کہ پاکستان جیتے اور نائنٹین نائنٹی ٹو مذہب نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد ٹو تھاؤزنڈ نائن میں ملہب ملہب ڈو تھاؤزنڈ سنگی کا فرس ٹو ٹو وڈ کپ ہوا تھا انڈیا سے فائنل میں ہار گیا تھا ڈو تھاؤزنڈ نائن میں وہ سر لنگا سے وڈ کپ جیت گیا تھا اور دوہزر گیارہ کے جو ففٹی آورس کا وڈ کپ تھا اس میں ہمی فائنل میں باہر ہو رہا ہے and then last year بھی پاکستان ملہب دیکھا جائے تو جو آسٹریلیا سے جیتا جیتا میچ ہار گیا تھا آسٹریلیا سے سمی فضل میں باہر ہوا تھا پانوں پہ اڑائے آجمند وعدہ کوئی ان کہا یارا تُو ہے سن رہا اس دفعہ آسٹریلیا بھی نہیں ہے اور وہ نیوزلینڈ کو را کے پہنچ چکے ہیں سمی فضل لو سمی فضل لو ٹوٹے نہ دھاگے کیا پتہ اب کیا ہے آگے تھام لو دل تیز بھاگے چاند تاروں سے بھی آگے تھام لو ٹوٹے نہ دھاگے کیا پتہ اب کیا ہے آگے تھام لو دل تیز بھاگے پہلا میں جو سویریہ سے آ رہا تھا اور اب میری نظر میں سیم ٹو سیم یار نائنٹین نائنٹی ٹو وڑی والی ٹیم ہے کہ پاکستان بس بولنگ ہے بیٹنگ بس ٹھیک ہی ہے اور وہ بھی اللہ تعالی نے جتوایا تھا جس طرح ان کے بیٹسمند ہیں وسیم آگرب نے جو دو بولڈ آؤٹ کیے تھے اور میں نے کہا تو وہ ڈیلیوریز کیا کمال تھی جو انسیم اس سے ماری تھی اور وہی انہیں محج جتا کے گئی تھی ورنہ تو ملینٹ تقریباً لے گئی تھی تو باقی دعا یہی ہے یار کہ اللہ تعالی پاکستان کو ورڈ کا جتا ہے اور اللہ تعالی جو ہے وہ سارو کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سارے خوش رہے وائک اور گھٹی ضرور دبا دینے یار کہ اچھا اچھا کمنٹس پر کر دینا you know what i mean so باقی پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آج میں نے ولوگ کی بجائے یہ اپلوڈ کیا ہے کیونکہ بلوگ تو روز بنایا تھا لیکن میں نے کہا کہ کچھ ڈیفرنٹ بننا چاہیے ورڈ کاپ چل رہا ہے تو خیر پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے سو سارے اپنا خیار رکھے گا ٹیک کر اللہ حافظ